اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے سوال کیا ہے نماز تراوی عورتوں کے لیے اس کی جماعت کرانا کیسا ہے تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ نماز تراوی کی جماعت ہو فرض نماز کی جماعت ہو نفل کی ہو صلاة و تسبیح کی جماعت ہو جو بھی جماعت ہو یہ عورتوں کے لیے ناجائز اور مکروح تحریمی ہے عورتوں کے لیے ایسی جماعت کرانا بلکل صحیح نہیں ہے ہاں اگرچہ وہ عورتیں اس طریقے سے جماعت کرائیں کہ وہ عورت امام جو ان کی ہے وہ عورتوں کے درمیان میں بھی کھڑی ہو تب بھی ناجائز ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں فہاشی اور اریانی کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں اپنے گھر سے نکل کر دوسرے گھروں میں آتی ہیں یا اپنے گھر سے نکل کر دوسرے گھروں میں تشریف لے کے آتی ہیں تو ان کے لیے اس طرح سے نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ایک تو بے پردگی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غیر محرم کی نظر میں آ جائیں گی اور جو ان کے طریقہ کار ہے کہ وہ نماز تراوی کہاں پہ ادا کریں وہ اپنے گھر میں آدا کریں کیوں کہ ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنی نفل ہو نماز فرض ہو سنت ہو کوئی بھی ہو وہ اپنے گھر میں ہی آدا کر سکتی ہیں گھر سے باہر آدا نہیں کر سکتی اگرچہ وہ اپنے شوہر کی اقتداء میں گھر میں آدا کریں پھر صحیح ہے یا قریب مسجد ہے اور محرم ہے وہاں پہ موجود عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہاں گھر کے اندر ہی نماز نفل ہو نماز تراوی ہو نماز فرض ہو وہ گھر میں ہی آدا کریں گھر سے باہر ان کے لیے نماز نفل آدا کرنا نماز فرض آدا کرنا بلکل جائز نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلامی بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ نماز تراوی ادا کریں ان کے لیے علماء کرام نے فقہائے کرام نے مکروع تحریمی لکھا ہے اگر ادا کریں گی بھی تب بھی وہ گناہگار ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ